آج کل کی مہنگائی نے گریب عوام تو کیا پر میڈل کلاس کے لوگوں کی زندگیاں بھی محدود کر دی ہیں مہنگائی کا اثر شہری یا دہاتی دونوں آبادیوں پہ پڑتا ہے پر شہروں میں رہنے والے لوگ سہولیات کی طرح مہنگائی کے اثر کو بھی زیادہ بھگتے ہیں قرائے کے گھر بجلی اور گیز کے بل یہاں تک کہ پینے کے پانی کے اخراجات ان کے لیے اہم مسئلے ہوتے ہیں اور شہروں میں مقیم لوگوں کو سب سے پہلے انہی چیزوں کی پریشانی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی صورتحال میں میڈل کلاس کے ہر فرد کے زخم ایک جیسے ہوتے ہیں جو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں میڈل کلاس لوگ اپنی سیلریز لینے سے پہلے ہی حساب کتاب کرتے ہیں کہ کرایا دینا ہے بجلی کا بل بھرنا ہے بچوں کے اسکول اور ٹیوشن فیز ادا کرنی ہے اتنے میں ہی ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں یہ پریشانیاں ان لوگوں کو تیزی سے موت کی جانب لے جاتی ہیں جن کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا جنرل آف اپیڈیمیولوجی میں ایک تحقیق شایع ہوئی ہے جس میں ایسے برطانوی شہریوں کے خون کے نمونے ٹیسٹ کیے گئے جو کہ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں نمونوں کے نتائج سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ قرائے کے گھروں میں رہنے والوں کی حیاتیاتی عمر میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ عمر میں اضافہ بے روزگاہ رہنے کے مقابلے میں بھی دگنا ہوتا ہے قرائے کے گھر میں رہنے والے ایسے افراد جن کے لیے قرائے ادا کرنا مشکل ہے یا ان کی زندگی میں اور بھی پریشانیاں ہیں ان پر بڑھاپا مزید تیزی سے حملہ ایور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں اور مختلف بیماریاں بھی گھیڑ لیتی ہیں ایسے لوگ اگر اپنا مکان بنا لیں یا پھر کوئی ان کا قرائے ادا کرنے میں مدد کر دے تو ان کا بڑھاپے کی جانب بڑھنے والا سفر کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ذہنی تناؤں کو کم سے کم رکھنے والی عادات بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں نمائی کردار ادا کرتی ہیں